جی اسلام علیکم کیسے ہیں گائز ٹھیک ہے آپ خیریہ سے ہیں تو آج بات کرتے ہیں فریج کی فروری میں فریج کا ریٹ کیا ہوگا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاولنگز کی ڈاولنگز کا موڈل ہے جی نائن من ٹھور زیرو ایکروم میں اس میں دو سریز ہیں کروم بھی ہے اور ایکروم بھی ہے بیسیک ایکروم آپ کو بجلی میں بہت زیادہ اندری سیونگ پروائیڈ کرتا ہے لیکن ایکروم کروم کی نسبہ سفتہ ہوگا ہے ایکروم جونسا ایک آنویں چالیس موڈل ہے یہ آپ کو ملے گا سیرپ اور سیرپ ٹیفٹی سیٹھ آگر کا تو اس میں سب سے مین چیز ابھی دنے پائپنگ انڈر کرونڈ کر دی آپ کا فریزر لیک نہیں ہو سکتا روبر بیسکی سارے میگنٹس ہیں آپ کا فریزر آپ جیسے مرزی یوز کریں یہ خراب جو گا تو یہی چیز اگر بات کریں ہم گلاس فالے کی تو اس میں دو سریز ہیں گلاس میں بھی ایک ریڈی کلر میں اور ایک پرپل کلر میں تو جو گلاس میں ہے یہ آپ کو زیرو شہر یا پان جمپیر لویس پریجلی بھی بچھا جائے گا گلاس ٹیور والا ایک آنویں چالیس ابنٹے سریز میں آپ کو ملے گا سکسٹی فائی پھوزنڈ کا تو اس سے بڑے سائز پر آئیں یہ تو نائن منت فور مائن ہے اگر کو فیملی چار سے پانچ بندوں کی ہے تو وہ ایک اچھا سائز ہے یہ بھلا آپ کو فریج ملے گا سکسٹی ایٹھ ہاؤنڈ میں اس میں کروم میں بھی آتا ہے ایک کروم میں بھی آتا ہے تو یہی چیز اگر آپ نے گلاس ٹیور میں لینی ہے تو سیم یہی چیز گلاس ٹیور میں آپ کو ملے گی سیونٹی فار ہاؤنڈ میں چورہتر ہزار پر میں اتنا کم پرائز صرف آپ کو الجوارٹر سے مل سکتا ہے اور کئی سے بھی نہیں مل سکتا تو یہی چیز اگر ہم بات کریں کہ ہائئر کی encontramos جو رو کریں دیکھنے میں دونوں جو سائز سیم ہے لیکن اندر سے کمپیر کریں بھی داولنٹس میں خوٹا ہوتا ہے ہائر سے سپیس میں خوٹا ہوتا جو سا کھو سک بڑا ہوتا ہے تو ہائئر کا 246 موڈل ہے جی اس میں بھی ٹین کلر ہے گرین کلر ہے ریڈ کلر ہے ہے اور بلیک کلر ہے تو سیم سائز ہے جی یہ داولنٹس کا 9149 اور ہائر کا 240 اس فریزر میں بھی آپ کو سب سے مینی بینیفٹ کیا ہے کہ اس کی بھی پائپنگز انڈر گراؤنڈ ہے آپ کا فریزر لیک نہیں ہوگا تو یہ والا فریج آپ کو صرف اور صرف الجوارٹر بیرہ سے ملے گا سیونٹی دو تھاؤزنڈ کا یہی چیز اگر آپ نے ویڈاؤڈ گلاس میں لینا ہے تو یہ والا سیم مارڈر ہے دو سو چھائلیس آپ کو ملے گا سکسی نائن تھاؤزنڈ کا اچھا یہی چیز اگر ہم بات کریں ڈاؤنڈز کا مارڈر جی یہ نائن ون سکس زیرو اگر تو فیملی پانچ سے چھے بندوں کی ہیں اور آپ نے ایک اچھا سائز لینا ہے مناسب قیمت میں لینا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈیمو دیتے ہیں مین ڈیمو کا بینیفٹ آپ کو کیا ہوگا کہ آج سے پہلے جو ہمارے گھروں میں فریج چل رہے تھے اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے کیا بینیفٹ ہے جو آلڈ مارڈل تھے اس میں ایسے پائپنگ اوپن تھیں آپ سپوس لگا لیں یہ پائپنگ اوپن ہے اوپن پائپنگ میں کیا نقصان ہے جب ہم یہ برف پالا کھولا اس کے اوپر لکھتے ہیں تو چیز ساتھ چپک جاتی ہیں جب اس کو خارنے کے لیے چھوڑی ہے چمچ کا استعمال ہوتا ہے یہ اوپر جو پائپ ہوتے ہیں یہ باڑھیں مطمین یہ لیک ہو سکتے ہیں آپ کے ابھی کمپنیوں نے ادھر پائپ اوپر اتنی ٹیس ہی لگا دیئے اگر صفائی کے دوران کوئی چیز لگ بھی جائے تو آپ کا فریزر یہ لیک نہیں ہوگا کیوں اس میں نیچے پائپنگ اوپر پلیٹس ہیں پلیٹس میں بھی بینیفٹ کیا ہے آپ کا فریزر لیک نہیں ہوگا اور اس طرح تو انہوں نے باڈی بھی ساری لیڈر شیٹ میں لگا دیئے آپ کے فریزر کو زم نہیں لگ سکتے تو یہ بھی آپ کا صرف 0 اشاریہ 5 امپئر لویس بجلی پہ بھی چل سکتا ہے گلاس ٹور میں ہے اس میں بھی دو کلر ہیں ریڈ بھی ہے گرین بھی ہے ریڈ بھی ہے اور پرپل بھی ہے سوری 9160 ڈاؤلنس کا اوانٹے سریز میں ہے آپ کو صرف اور صرف الجوارٹر بھیرہ سے یہ ملے گا جی ایٹی وان تھاؤزنڈ میں اگر یہی چیز آپ نے ویڈاؤنڈ گلاس میں لینے 9160 اوانٹے سریز میں ہم آپ کا بہت مناسب فریز سیونٹی فور تھاؤزنڈ میں دیں گے تو اگر ہم 9160 کو کمپیئر کریں ہائر کے ساتھ کے ہمیں ہائر کا کون سا مارڈل سیم اس کے برابر آ سکتا ہے تو سیم یہی چیز ہائر نے دو سو چھتر مارڈل میں بنایا ہوئے ایک آنوے ساٹھ کے تقریبا یہ برابر فریز ہے لیکن فریز کی بات کریں تو ہائر کا دو سو چھتر مارڈل آپ کو سستا پڑتا ہے ڈاللز کا ایک آنوے ساٹھ آپ کو مہنگا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا فریز ہے اس میں بھی سیم وہی اپشن ہے نیچے پائٹنگز اوپر پلیٹس تو یہ والا فریز الجوار ٹر بھیرہ سے آپ کو صرف اور صرف مرے گا سیونٹی ایٹھ تھاؤزنڈ کا آٹھ ہاتھتر ہزار گا میں ڈاللز کی نظر آپ کو یہ والا فریز چھتر ہزار پڑتا ہے اچھا بات کرتے ہیں دو ہزار چو بیس میں ہائر نے کون کون سے نیو مارڈل بنایا ہے تو ہائر کا سب سے پہلا مارڈل جس کا مارڈل ہے تین سو سولہ تین سو سولہ میں اور تین سو چھے میں ان کا جو اول سریس تھی تین سو شیس تھی وہ بھی کافی اٹھا مارڈل تھا لیکن دین سو سولہ انہوں نے بنا دیا چڑھائی میں اور اس کا انہوں نے ہنڈل بنا دیا آگے سے اور یہ والا فریز بھی اچھا خاصة سپیس فل فریز ہے لیکن اس میں انہوں نے لاک ختم کر دی ہے کیونکہ لاک آپ کا بتا ہے گھرم میں لگاتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ والا فریج اس میں ایکسا بینیفٹ کیا ہے کہ یہ فریج بیک سپیس میں بہت زیادہ ہے اور اس میں دو چیزیں انہوں نے ایکسٹر کی ہیں ایک انہوں نے یہ آپشن دے دی ہے اندر یہ زوم کریں نا سارا جی اس میں انرجی سیڈنگ موڈ ہے اور سپر فریزر موڈ ہے مین اگر آپ نے کولنگ کو فاسٹ کرنے تو آپ اوپر کر دیں اگر آپ نے بجلی کی بچٹ کرنی ہے تو آپ اس وڈن کو نیچے کر دیں باقی یہ ترمو سٹیٹ بھی انہوں نے چینج کر دی ہے باقی سیم وہی آپشن ہے ایک تین گریل ہے اس میں اور اسی طرح نیچے پائپیں اوپر پلیٹس ہیں آپ کا فریزر لیکنی ہو سکتا تو اس میں سمپل میں بھی ہیں اس میں انویٹر میں بھی ہیں اس میں سارے موڈل ہمارے پاس پڑھے ہیں تو فریز اس کی بہت کم ہے یہ صرف آپ کو ملے گا 81,000 میں 81,000 کا تو اس کو کمپیئر ہم کر سکتے ہیں ڈاولنس کے 9169 کے ساقریباً یہ برابر ہے تو اگر اس کی بھی ہم بات کریں تو یہ بھی اچھا خاصا بڑا فریج ہے ایک سپیس پل فریج ہے فیملی اگر آپ کی بڑی ہے تو ایک بہترین موڈل ہے تو ڈاولنس کا 91,000 اونٹے سریز میں ہے اس میں بھی دو کلر آتے ہیں ہم آپ کو مناسب قیمت مین ہائر کا 316 جونسا 81,000 پرک ہے اور ڈاولنس کا جونسا یہ بھلا موڈل ہے 91,000 یہ آپ کو ملے گا 86,000 میں مین ہائر سستہ ڈاولنس مہنگا لیکن کو کمپیئر کریں ڈاولنس اپنی جگہ پر ایک اچھا برینڈ ہے ہائر اپنی جگہ پر اچھا برینڈ ہے تو اس سے اگر بڑے سائز پہ آئیں 91,000 میں گلاس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے 91,000 میں آپ کو سیمپل بھی مل سکتا ہے اس سے بڑے سائز پہ آئیں تو یہ 91, 73 موڈل ہے 73 میں بھی دو سریزیں آتی ہیں اونٹے میں اور اونٹے پلس میں اونٹے میں اور اونٹے پلس میں بیسک کیا ڈیفرنٹ ہے جو اونٹے پلس ہے اس میں ایک کٹ لگائی گیا انہوں نے سولر والی اگر آپ نے اپنے فریز کو سولر پر انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ اونٹے پلس آ جائے گا لیکن جو ہمارے پاس زیادہ چلتا ہے وہ اونٹے صرف چلتا ہے تو اس میں بھی کمپنی نے بیسک آپ کو بینیفٹ کیا دیا ہے ہائیبرٹ کولنگ سسٹم ہائیبرٹ کولنگ میں بینیفٹ کیا ہے سکس دیز کولنگ منٹین ہے آپ کا فریزر سکس دیز کولنگ اپنے اندر سٹوریج کر سکتا ہے اور یہ ایک ستیس مولٹ میں جو 91 ترہتر مارڈل ہے اس میں اور 91 ترہتر میں بیسک ایک ڈیفرنٹ یہ بھی آتا ہے کہ 91 ترہتر میں آپ کو شلفیں گلاس کی ملیں گی اور 91 ترہتر جو ان سے اس میں آپ کو 91 ترہتر سے چھوٹے مارڈلوں میں آپ کو شلفیں ملتی ہیں سادہ مین جو آج سے پہلے وہ جالی والی شلف تھی ابھی آ جاتا ہے گلاس اور گلاس بھی سارا ٹیمپیڈ ہے تو یہ بھی ایک اچھا فریج ہے مناسب قیمت پر آپ کو صرف ملے گا ایٹی سیبن ہاؤزنڈ میں صرف سباسی ہزار پر میں تو یہ گلاس میں سیم یہی چیز آپ کو اس میں بداؤڈ گلاس میں مل سکتا ہے اگر آپ نے اپنی بچت کرنی ہے سائز بھی اچھا لینے ہیں مناسب بھی لینے ہیں 30 طر APP ایک سریز ہے اور ایک سریز ہے کروم تو اگر ایک کروم کو ہم کمپیئر کریں کروم کے ساتھ تو ایک کروم سستہ ہے کروم مہنگ ہے تو اندر سے اس میں ایک دفرنٹ کیا گیا ہی جو ایک کروم ای اس میں آپ کے پاس جالی ہیں سادہ آگی جو کروم ای اس میں بھی جالی ہیں سادہ آگی جو عوانٹ ہے اس میں آپ کے پاس گلاس آگیا اور یہ بھی اچھا خاصا بیک گے رائی میں ہے سپیس فل فریج ہے بغیر شپ لائی کے بھی آپ اسے چلا سکتے ہیں ایک بہترین موڈل ہے یہ الجبار ٹریڈر سے صرف اور صرف آپ کو ملے گا تریاسی ازار پانچ سال پہ گا اچھا یہی چیز اگر ہم کمپیئر کریں اسے ہائر کے ساتھ کہ سیم اکانوے ترہتر میں ہائر کا کون سا موڈل آتا ہے تو ہائر کا اکانوے ترہتر میں آپ کا موڈل آئے گا ہائر کا تین سو چھتیس موڈل تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تین سو چھتیس سادہ میں تین سو چھتیس گلاس میں اور تین سو چھتیس انوائٹر میں بیسک کیا ڈیفرنٹ ہے تو یہ تین سو چھتیس آپ جاپ کا سیمپل سیمپل میں یہ ہوگا باہر سے بھی سیمپل ہوگا اندر سے بھی ٹوٹل سیمپل ہوگا مین اندر اس کے گلاس نہیں ہوگا اور جو اس میں گلاس میں آئے گا سیم باہر سے گلاس ہوگا ای سٹار ہوگا ویڈاوڈ سبلائزر چلے گا اندر سے سیم جیسے سیمپل سیم ہے ایسے یہ بھی سیم ہوگا یہ بھی اس کا کافی اچھا اور بکنے والا موڈل ہے اور مناسب قیمت پہ ہے تو اس میں بھی انہوں نے ربرز آپ دھوئے ہوتارے لگائیں یہ چیزیں خراب نہیں ہوگی لاکھ تک سٹیل نے سٹیل پلیٹ ہے گلاس ہے اس کا سارا ٹیمپیڈ مین سے کریشٹنیس لائن نہیں پڑ سکتی ٹوٹ نہیں سکتا تو پرائز کی بات کریں ہائر کا تین سو چھتیس ای سٹار موڈل میں آپ کو صرف اور صرف ملے گا ایٹی سکس تھاؤزنڈ میں اب بات کرتے ہیں ڈاؤننس کا ایک آنمہ تر تر سادہ میں اور ہائر کا گلاس دور میں مین ہائر آپ کو پھر بھی سستہ پڑ رہا ہے لیکن کوالٹی کمپیئر کریں چاہے آپ ڈاؤننس لیں چاہے آپ ہائر لیں دونوں بہت اچھے ہیں دونوں کی کمپ لین نہیں ہے لیکن ہائر آپ کو سستہ ملتا ہے تو اینڈ پہ نہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ابھی میں نے نہیں بتانی یہ آپ نے فریج لینا کونس ہے یہ تو ساری میں آپ کو ریٹس بتا رہا ہوں لیکن اندر سے کمپیئر کریں گے بہر دیکھنے میں دونوں سائز سیم ہے لیکن مین اندر سے ڈیفرنٹ گیا ہے تو اندر سے بیسک ڈاؤننس بھی اچھے ہائر بھی اچھے اچھا یہی چیز اگر ہم ڈیجیٹل میں آئے تو ان کا نیا موڈل ہے ڈیفور سے ایک تین سو چالیس موڈل ہے ہائر کا یہ بھی دو ہزار چوبیس کا لیٹس موڈل ہے گلاس ٹور میں ہے اس میں بھی انہوں نے سامنے یہ سنسر لگائے ہوئے ہیں اس کا سارا گلاس ٹیمپیڈ ہے اوپر بھلے اسے میں لائٹ ہے نیچے بھلے اسے میں سامنے تربا فین لگا ہوئے مین ادھر کی سمیل ادھر نہیں جا سکتی اے ایس پی آر ڈیوائس لگی ہوئی ہے سامنے بیلو لائٹ چل جاتی ہے اچھے اس میں دو سریزیں آتی ہیں ایک تین سو چالیس موڈل میں آتا ہے یہی چیز اگر آپ نے لینا ہے تین سو چھتیس موڈل میں تو تین سو چھتیس میں بھی مل جائے گا دو کلر ہے اس میں گرین بھی بلیک بھی ریڈ بھی پرپل بھی اس میں تین چار شیڈ آتے ہیں آئی ایف ٹکنالوجی میں بھی آتا ہے سمپل میں بھی آتا ہے تو یہ بھی اچھا فریج ہے ایک مناسب قیمت پر ہے اس پر اے ایس پی ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو آپ کے ویٹامینس کوئی بھی چیز کو حراب نہیں ہونے دیتے ہیں باقی گلاس سہرہ اس پر ٹیمپیڈ ہے آپ ٹیسٹ لاک بھی کر سکتے ہیں ورنٹی دس جمعہ تین ہے ورنٹی بھی انہوں نے ایک سا کر دی ہے تو اس سے ہٹ کر بھی ہمارے پاس مطلب کافی رینج پڑی ہوئی ہے تو آپ آئیں ایک دفعہ ضرور شاپنگ کریں ویزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا ریٹ بھی آپ کو مناسب دیں گے باقی جو ہم بتا رہے تھے کہ ڈولنس کیا ہائر میں سے کون سا لینا چاہیے تو ہائر کا تین سو چھتیس اور ڈولنس کا نائن من سیون ایٹ بیسیک اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے دیکھنے میں دونوں سیم ہیں لیکن اگر ہم اندر سے کمپیئر کریں تو یہ باکس ہے نائن من سیون ایٹ کا اور یہ باکس ہے ہائر کا چھوٹا سا ڈولنس اندر سے بہت بڑھا ہے باقی کوالٹی دونوں کی سیم ہیں تو باقی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج فالو کریں لائک کریں تو نائی سے نائی آپ کے پاس اپنے پیٹ آتی رہیں گی شکریہ